رامسیر جن نصار کی آخری قصد بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی جہاں نوشیروان کے سامنے سرفراسی حقیقت سامنے آئی گی اور ممکن ہے کہ نوشیروان سرفراسو وہی گولی مار دے گی اس کے ساتھ کشمالکی بھی ایک بہت بڑی خبر نوشیروان کے سامنے کل جائے گی دوستو اگر آپ اسے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اس کے بارے میں خبر دے سکیں دوستو اس میں نوشیروان اور دعا کافی حد تک اپنی مشکلات سے نکل آئے ہیں لیکن دعا کا سب سے بڑا مسئلہ سرفراس اب اس کے سامنے آیا ہے اسی یہ غد بھی پتہ چل چکی ہے کہ سرفراس اس کی بہنے بھی ہے جب سرفراسو معلوم ہوتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی اس کی سابقہ گل پرن رہی ہے وہ اپنا منصوبہ جاری رکھتا ہے اور اب دعا کو بلیک میل کرنے کی کوشش رہے گا دعا کو یہ سب سن کر بہت غصاتا ہے اور وہ سرفراس سے پوچھے آخر اسے اس سے کیا چاہیے سرفراس اسے ہی بتاتا ہے کہ وہ دعا سے نوشیروان کی دی گئی جائداد اپنے نام کر اپنا چاہتا ہے اور نوشیروان سے اپنی ترقی کی بات کروانے کی کہتا ہے دوسری طرح سمل بھی اپنے حرکات سے خزر کو اپنی خلاف کر لے گی خزر اسے دمکی دے کر جاتا ہے کہ اگر اس نے اپنے حرکتیں جاری رکی تو وہ اسے طلاق دے دے گا سمل سارا غصہ فضاء پر نکالے گی اور اس پر ازام لگائی گی کہ وہ چاہتے ہیں کہ خزر اسے طلاق دے آخر میں خزر ممکنہ طور پر سمل کو طلاق دے دے گا اور سرفراس بھی فضاء کو طلاق دے آخر میں خزر اور فضاء کی شادی ہو جائے گی اور سمل اور سرفراس کی حالات بہت خراب ہو جائے گی نوشیروان کی واپسی پر دعا اسے سرفراس کی حقیقت بتائی گی اشمال ابھی نوشیروان کے گر آ کر دعا کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گی لیکن جب نوشیروان کو سرفراس کی حقیقت کا عالم ہوگا تو سرفراس کو پکڑا کر دعا کے سامنے کڑا کر دے گا نوشیروان سرفراس کو معافی مانگنے کے کہے گا لیکن سرفراس انکار کرے گا جس پر نوشیروان اسے گولی مارے گا دوستو آنے والے اپیسوٹ بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والے آپ کو کتنے بھی سبری سے انتظار ایک ہے مرسوٹ میں لازمی بتاؤں اگر آپ کو چلے گی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نکھلے گا اللہ حافظ